بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات آج کا یہ انوکہ اور سبق آموز قصہ سیرت کی کتابوں میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ربیہ بن قاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جوان ہی تھا کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت گھر کر گئی تھی تو میں نے اسلام قبول کر لیا جب میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تو اس دن سے ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق بن گیا تھا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں یاد رہتا تھا ایک دن میں تنہائی کے عالم میں بیٹا ہوا تھا کہ میں نے سوچا کہ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا ہی بہتر ہے اگر انہوں نے تجھ کو قبول کر لیا تو تیری قسمت ہی بدل جائے گی تیری دنیا اور آخرت ہی تبدیل ہو جائے گی تجھے دنیا اور آخرت میں عالی مقام حاصل ہو جائے گا ایک دن مجھے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے ہی تڑپا کے رکھ دیا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی خدمت میں رکھ کر میری زندگی بدل دی چھئے گا یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرہ مبارک پر مسکراہٹ آ گئی اور مجھے اپنی خدمت کرنے کا موقع دے دیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر بہت ہی خوش ہوا میں نے اسی دن سے اپنا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں بھی جاتے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش پیش ہوتا تھا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کو فوراں قبول کرتے ہوئے اس کو پورا کرتا تھا میں ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نرمی اور عدو احترام کے ساتھ پیش آتا تھا میرا سارا دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہی گزر جاتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نواز پڑھنے کے بعد اپنے گھر چلے جاتے تھے تو میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرے کے دروازے پر بیٹھ جایا کرتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت کوئی کام پڑ جائے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود کرنا پڑے ایسا کرنا مجھے گوارہ نہ گزرتا تھا میں چاہتا تھا کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی کام پڑے تو وہ میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہی سر انجام دوں میں گھر کی دہلیس پر بیٹھا رہتا تھا میں کئی کئی راتوں تک مسلسل صورت پاتحہ پڑھنے کی آواز سنا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا زیادہ تر حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے مجھے کئی بار سننے کو ایسا بھی ملتا تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صورت پاتحہ کو کئی کئی بار دہرایا کرتے تھے بعض اوقات سمی اللہ لمن حمیدہ کی پیاری نرم سی آواز میرے کانوں میں بھی پڑتی تھی یہ الفاظ بھی آپ کئی بار دہرایا کرتے تھے جو بھی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نرمی سے پیش آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ اس بندے سے اس سے بھی زیادہ نرمی سے پیش آ ایک دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس ہی الفاظ میں بلایا اے کعب کے فرزن ربیہ میں نے فوراں بڑے عدو احترام سے جواب میں عرض کیا لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دن میری قسمت ہی جاگ گئے کہ آگائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا اے ربیہ مجھ سے مانگو آپ کی کیا خواہش ہے میں تم کو عدا کروں گا اب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ الفاظ سن کر بہت ہی خوش ہوا میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے سوچنے کا وقت دیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ سوچ لیجئے میں اسی وقت میں ایک نوجوان لڑکا تھا میں بہت ہی غریب اور کمارہ تھا میرے پاس نہ گھر نہ مال و دولت تھی میں دوسرے صحابہ کی طرح مسجد کے چبوترے برس سویا کرتا تھا جب بھی کوئی مومن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی صدقہ و خیرات کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سب کچھ ہماری طرف بھیج دیا کرتے تھے جب کوئی تحفہ دیتا تھا وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے کچھ رکھ کر باقی سب ہم کو دے دیا کرتے تھے جب مجھے سوچنے کا وقت دیا گیا تو فوراں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہوں کہ اے اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیجئے کہ مجھے بے شمار مال و دولت اور دنیا کی سب سے پیاری بیوی سے نواز دیں پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ سب کچھ دنیا کا مال ہی ہے یہ ایک نہ ایک دن سب کچھ فنا ہو کر رہ جانا ہے تیری قسمت میں جو رزق لکھ دیا گیا ہے تو تجھ کو ضرور ملے گا مجھے پکا یقین تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے خدا کی بارگاہ میں جو بھی دعا کریں گے وہ ضرور در ضرور قبول ہو ناظرین کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ پاک کی بارگاہ میں رتبہ بہت بلند و بالا ہے میں نے یہ سوچ لیا کہ اللہ تعالیٰ سے آخرت کی بھلائی مانگتا ہوں یہ دنیا تو ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جانی ہے یہ بات کو سوچ کر میرا دن خوشی سے جھوم اٹھا میں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آخرت کی بھلائی ہی طلب کرتا ہوں اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیش ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئے اور مجھ سے فرمانے لگے رب یا کیا فیصلہ کر کے آئے ہو میں نے بڑے عدب و احترام سے ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالی مجھے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست بنا دے میری زبان سے یہ الفاظ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی خوش ہوئے اور کہنے لگے اے رب یا تمہارے دل میں یہ خیال کیسے آیا میں نے عدب و احترام سے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ مانگو مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ذہن میں پہلے تو یہ خیال آیا کہ میں غریب ہونے کے ساتھ ساتھ کمارہ بھی ہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا کے مال و دولت کی طلب رکھو اور ایک پیاری بیوی مانگ لو پھر فوراں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ سب کچھ ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے یہ دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جانا ہے آخرت میں میرے کام جو چیز آئے گی وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے اس لیے میں نے دنیا کے مال و دولت سے مو پیر کر آخرت کو سوارنے کا سوچا میری بات سن کر آگائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر تک چپ رہے پھر مجھ سے فرمایا کیا اس کے علاوہ بھی تم مجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے میں نے فوراں جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہیے میرے لئے یہی قابی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفاقت در بنائے میں اس چیز کو زیادہ ترجیت ہوں گا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اگر جنت میں میری دوستی چاہتے ہو میری رفاقت چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ مصروف ہو جاؤں بس یہ ایک ہی سب سے بہترین رستہ ہے جو جنت میں آپ کو میری رفاقت مؤیسر کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی ہے اس دن کے بعد میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ مصروف رہنے لگا ایک دن اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا اے ربیہ کیا تمہارا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے میں نے جواب دیا یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا کہ دنیا کی کوئی بھی محبت مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں رکاوٹ پیدا کرے اس کے علاوہ میں غریب بھی ہوں مجھ سے بیوی کے اخراجات کس طرح سے پورے ہوں گئے یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے تھے چند روز گزرنے کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مجھ سے سوال کیا ربیہ کیا شادی نہیں کرو گئے میں نے پھر پہلے والا ہی جواب دیا تھا لیکن اس بار میرے دل میں آیا کہ میں غلط ہی کر رہا ہوں مجھے یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں یہ جواب دینے کی میری اوقات ہی کیا تھیں میرے سب حالات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی بہتر جانتے تھے اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے بار بار کوش رہے ہیں کہ اس میں ضرور میرے لئے کوئی نہ کوئی بھلائی ہی ہوگی میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے یہ سوال کریں گے میرا ایک ہی جواب ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مرضی ہوگی میں اس پر ہی راضی ہو جاؤں گا پھر چند دن کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پاس بلا کر دریافت کیا ربیہ تو واقعی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے میں نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی رضا پر راضی ہوں میں آپ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہوں یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی خوش ہوئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تم فلاں گھر جا کر میرا سلام پیش کرو اور ان سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ وہ گھر والے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرتے ہیں ربیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شرماتا ہوا اس گھر تک چلا گیا میں نے گھر جا کر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پیش کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا میں ان لوگوں کی باتیں سن کر حیران ہو گیا تھا جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ان کو دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہیں ہم اب رضی اللہ عنہ کو اپنا داماد بنانے کے لیے تیار ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ پڑھا دیا تھا میری قسمت ہی بدل گئی تھی کیونکہ میں تو ایک غریب انسان تھا میں اپنے سسرال کے گھر سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لوگ تو بہت اچھے اور مزنے اخلاق کے مالک ہیں میں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم دیا ہی تھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی فوراں تعمیل کرتے ہوئے اپنی بیٹی کرنے کا میرے ساتھ پڑھا دیا میری بات سنتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے بنو اسلم کے سردہ بریدہ کو حکم دیا کہ ربیہ کو کچھ سو نہ دو بریدہ نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے ربیہ کو سونے کی ڈلی توفہ دیتی تھی اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اپنے سسرال کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم ہے میں نے وہ تھوڑا سا سونا ان کے حوالے کر دیا انہوں نے میرے اسی حق کے مہر کو بڑی خوشی سے قبول کر لیا تھا میں ان لوگوں کا ربیہ اور حسن سلوک سے بہت ہی متاثر ہوا تھا انہوں نے سونے کی چھوٹی سی ڈلی کو دیکھ کر کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھیجے گئے ہو ہم کو یہ بھی بہت ہے کہ ربیہ کے ولیمے کے بارے میں باتیں ہونے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بریدہ کو حکم دیا کہ بریدہ ان کے ولیمے کا انتظام کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس کو ایک میرہ دیا گیا تھا میں میرے کا گوشت اور آٹا لے کر اپنے سسرال کی طرف روا دماغ ہو گیا وہاں جا کر میں نے ان کو وہ گوشت اور آٹا دے دیا انہیں روٹیاں اور گوشت تیار کر کے میرے ولیمے کا انتظام کیا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے ولیمے پر تشریف لانے کا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ولیمے میں تشریف لا کر میری خوشی کو بڑھا دیا پھر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک مکان توفے میں ملا جہاں میں اور میری بیوی رہنے لگے یوں مجھے دنیا کے مال و دولت بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اپنا حصہ بھی مل گیا جی ہاں پیارے دوستوں اور میری بہنوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں بہت سے فوائد ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے انسان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے دنیا میں اسے اللہ کی رحمت اور فضل حاصل ہوتا ہے اور آخرت میں اسے جنت کی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے انسان کو ہدایت اور رہنمائی حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں انسان کی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے اس رہنمائی پر عمل کرنے سے انسان گمراہی سے برستا ہے اور سرات مستقیم پر گامزن رہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے انسان کا نفس تذکیہ ہوتا ہے اس کے اخلاق و کردار میں بہتری آتی ہے اور وہ نیک اور صالح انسان بنداتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے معاشرے میں امن اور سکون قائم ہوتا ہے جب لوگ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرتے ہیں اور معاشرے میں جرائم اور برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنی زندگی کا شوار بنائیں اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ یوں ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے جیسے کہ نبی صدیق شہید اور صالحی یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں حضرت ابو عریرہ رضی اللہ تعالیٰ نوہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی سو اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے میری ناپرمانی کی سو اس نے اللہ کی ناپرمانی کی حضرت مقدام بن معادی کرب رضی اللہ تعالیٰ نوہ سے مروی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سن لو ان قریب ایک آدمی کے پاس میری حدیث پہنچے گی وہ اپنی مسہری پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوا کہے گا ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی کافی ہے ہم جو چیز اس میں حلال پائیں گے اسے حلال سمجھیں گے اور جو اس میں حرام پائیں گے اسے حرام سمجھیں گے جبکہ خبردار جان لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی شئے کو حرام قرار دینا بھی اللہ تعالیٰ کے حرام قرار دینے کی طرح ہی ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ جہنم میں داخل حضرت ظلنون مصری رحمت اللہ علیہ سے محبت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ تو اس چیز سے محبت کرے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور اس چیز کو ناپسند کرے جس سے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے اور دین کے معاملہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطبع و پیروی کرے تو یہ حقیقی محبت ہے حضرت ظلنون مصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق افال اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور سنند میں اطبع و پیروی کرے بلکہ آخری بات آپ سے بیان کرتا ہوں کہ قرآن میں یہ بات درج ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف فرماتے گا اور اللہ نہائیت بخشنے والا مہربان ہے تو پیارے دوستوں اور میری بہنوں دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا بنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعلمات کو پوری دنیا میں پورے عالم میں پھیلانے والا بنائے آمین یارب العالمین